بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں شاہد نعیم اور آج ایڈوبی الیسٹریٹر کی کلاس نمبر ہے 11 آج کی اس کلاس میں دیکھیں گے کچھ کلرز کے بارے میں سیکھیں گے اور سب سے بڑی زبردست چیز جو آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے گریڈینٹ یعنی گریڈینٹ فل گریڈینٹ فل کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح ہم اس کو اچھے طریقے سے یوز کر کے زبردست قسم کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے لکھیں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے ایک بلینک فائل کھول رکھی ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم گریڈینٹ فیلز یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ریکٹینگل دروہ کرتا ہوں یہ اور جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کلرز میں اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ بلیک ہے اور فیل جو ہے اس کا وائٹ ہے اور آج سے پہلے جیسے ہم کلرز چینج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے فیل پر آکر ڈبل کلک کرتے تھے تو یہاں کلرز کی ایک ونڈو کھل جاتی تھی اور وہاں سے ہم کوئی بھی کلر لے لیتے تھے تو وہ فیل ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں پر کلر کا پینل بھی کھل جاتا ہے اس سے بھی ہم یہ کام لے سکتے تھے لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ گریڈینٹ فیل کیا ہوتا ہے گریڈینٹ فیل یہاں پر آپ کو ملے گا اس جگہ پر یہ دیکھئے گا یہ گریڈینٹ ہے یہاں سے آپ کو گریڈینٹ فیل ملے گا اس کا کیا کام ہے بھی تھوڑے دیر میں دیکھتے ہیں اگر آپ کی یہ ونڈو یہاں اوپن نہیں ہو رہی تو آپ سمپلی یہ کریں گے کہ ونڈوز کے آپشن میں جائیں گے اور وہاں پر آپ کو یہ آسانی سے یہاں دیکھئے گیا گریڈینٹ مل جاتا ہے اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول ایف نائن جس کے ذریعے آپ گریڈینٹ کا پینل ہائیڈ کر سکتے ہیں یا ڈسپلی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کلرز کو ڈیل کرنے کے لیے دو تین طریقے ہیں یہاں دیکھیں سب سے اوپر کلرز کا ایک پینل ہے یہاں سے بھی ہم کلرز چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو یہاں کلرز میں چینج کروں گا وہ یہاں سے چینج ہوتا جائے گا اس باکس کے اندر جو سلیکٹ ہے اور اگر اس کے نیچے ہمیں دیکھوں تو یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا سوچز اس پر کلک کروں گا تو یہاں سے بھی یہ دیکھیں مختلف کلرز کی ایکزیمپلز ہیں یہاں سے بھی آپ ان کے کلرز جو ہیں آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر دیکھیں گے اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شخص پر ہم کرتے ہیں سوچز کو بھی یہاں باہر رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کلرز ہیں کلرز کے بھی ہم ہم باہر رکھ لیتے ہیں اب یہ جو چیزیں ہم باہر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے جو چیزیں ہم بار بار استعمال کرنی ہو یہ دیکھیں الگ الگ ہوتی ہیں ہم چاہیں تو ان کو جوڑ کر ایک ونڈو میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ کیسے کی لائن نظر آئی ہے جب لائن نظر آجے تو آپ چھوڑ دیں اب یہ دونوں فکس ہو گئی ہیں ایک جگہ یہ دیکھیں اسی طرح یہ کلز بھی اگر ہم چاہیے ہم یہاں پر اس کے قریب لائیں گے جب بلو لائن آئے تو آپ چھوڑ دیں اب یہ سارے کے ساری ایک جگہ پر فکس ہو گئی ہے ہم یہاں پر کلز میں اور کام یہ کرتے ہیں یہاں کام آپشنز آ رہے ہیں تو یہاں یہ دیکھئے گا رائٹ سائیڈ پر اوپر یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ اس پر ایک دفعہ کلک کریں اور یہاں پر ہے شو آپشنز جس کے ذریعہ مختلف قسم کے آپشنز شو کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمیں بار بار چاہیے تو ہم اپنی ایک ورکسپیس کے طور پر بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں فیل کرنے سے پہلے آپ ونڈوز کے اندر جائیں گے اور ونڈوز کے اندر یہ کہ آپ کو آپ آپشن نظر آ رہ گا ورکسپیس اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد آپ کو یہاں نظر آ رہ گا نیو ورکسپیس آپ اس پر جب کلک کریں گے تو یہاں آپ سے وہ نام پوچھے گا فرض کریں یہاں میں اس کا نام دے دیتا ہوں مای انوائرمنٹ نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اکی اب یہ مای انوائرمنٹ کے نام سے یہ چیز سیو ہو گئی ہے اب کسی ویدہ سے یہ ونڈو آپ سے کلوز بھی ہو جائے تو آپ جب چاہیں یہ ونڈو اسی طرح کھول سکتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار یہ چیزیں کٹھی نہ کرنی پڑیں اس کا طریقہ کر کیا ہے آپ ونڈوز پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ورکسپیس کے آپشن پر جائیں گے یہاں دیکھیں select ہے ہماری my environment اور یہاں نیچے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے reset my environment اگر آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں گے تو جو ونڈوز جیسے بھی آپ نے design کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اس طرح بار بار آپ کو ان ونڈوز کو کٹھا کرنا یا کھولنے کی زہمت سے بچا جا سکتا اور time بچتا ہے اب ہم دیکھیں کہ ان ونڈوز کی مدد سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھا تھا ہم نے کہ fill ہم اس طرح change کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے سے میں color لے لوں تو بھی change ہو سکتا ہے یا swatches میں سے آپ کو color لے لیں وہ بھی change ہو سکتا ہے اگر آپ کی file rgb mode میں ہے تو یہاں پر rgb colors آئیں گے اگر cmy کے mode میں ہے تو cmy کے mode میں آئیں گے چھوٹی سی بات rgb colors screen کے لیے ہوتے ہیں اور cmy کے جو colors ہوتے ہیں وہ printing کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے بھی colors جو ہیں وہ یہاں پر بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ چاہیں ان چیزوں کو mix کر کے اور جب آپ ایک چیز color بنا لیں تو آپ چاہیں تو ان کو اپنے swatches میں بھی add کر سکتے ہیں وہ کیسے جیسے یہ color بنا لیا آپ نے اور بار بار آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے آپ یہاں سے select کر کے اس کو drag کر کے اپنے swatches میں یہاں رکھ دیں تو یہ color وہاں پر چلا جائے گا اور جب چاہیں آپ اسی color کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ہے gradient gradient کیا کرتا ہے gradient یہ کرتا ہے کہ دو یا دو سے زائد colors کو آپ اس میں mix کرتا ہے یہ دیکھئے کہ اب یہاں پر میں click کروں گا یہاں gradient کے کسی بھی جگہ پر آپ click کر دیں تو آپ کا gradient یہاں apply ہو جائے گا اب یہاں اگر غور کریں تو یہاں دو buttons بنے ہوئے ہیں گول گول دائرے سے یہ sliders کہلاتے ہیں یہاں right slider جو ہے black ہے اور left slider جو ہے وہ آپ کو white نظر آئے گا اور اس کے درمیان میں اگر آپ کہیں دیکھیں تو یہاں ایک چھوٹا سا button نظر آئے گا آپ کو چھوٹا سا یہ آپ کی color mixing کو show کرتا ہے دیکھیں یہ center میں ہے تو half میں جو ہے وہ black ہوتا جا رہا ہے اور پھر آج سا اس طرح وہ white ہوتا جا رہا ہے اگر ہم اس طرح کو کر دیں تو دیکھیں white جو ہے وہ زیادہ جگہ چلا جائے گا اور black تھوڑی جگہ پر رہ جائے گا اور اگر اس کو ہم left side پر move کر دیں تو black زیادہ ہو جائے گا اور white کم تو یہ طریقہ کر رہا ہے آپ color mixing کا اب یہ ہوتا ہے کہ by default جو ہے آپ کے colors یہاں white اور black ہی ہوتے ہیں لیکن یہ normally استعمال نہیں کرتے ان کو colors کو ہم change کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کا سمپلی یہ ہے پہلے آپ پہلے سلیٹر کو سلیٹ کریں اور پھر یہاں پر جانے کے بعد right click کریں اور RGB پر ایک دفعہ click کر دیں تو اس میں آپ colors لگ سکیں گے وہ کیسے اب آپ یہاں سے جو بھی color select کریں گے وہ اس کے اندر آ جائے گا اب یہ جو white والا portion تھا اس کو بھی ایک دفعہ select کر کے اسی جگہ سے آپ RGB click کر دیں تو یہ بھی آپ colors آ سکیں گے جو آپ color لے لیں گے وہ یہاں select ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اس میں کوئی اور color ڈالنا چاہیے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہاں swatches میں سے آپ دیکھیں فرض کرتے ہیں یہاں پر کوئی green type color ڈالنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر select رکھنا ہے آپ نے اور یہاں سے green color move کر کے آپ نے اس کے اوپر place کر دینا ہے تو یہ green ہو جائے گا اور یہاں جو right side پر color ہے اس کو select کر کے اگر یہاں پر میں کوئی color drop کرتا ہوں یہاں ایسے تو وہ بھی ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنی مرضی کا کوئی color بنا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر آگے پیچھے move کر کے اس کی mixing بھی change کر سکتے ہیں یہ gradient جو ہے اس میں کم از کم دو slider ہونے ضروری ہیں اگر آپ چاہیں تو مزید color بھی اس میں add کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں میں right side پر یہاں color add کرنا چاہتا ہوں تو یہاں میں click کر دوں گا اور یہاں ایک اور slider آ جائے گا اب اس slider میں جو بھی آپ color drop کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یا تو آپ colors کے panel پر جا کے click کر دیں ایک دفعہ ایسے وہ color اس میں چلا جائے گا یا یہاں swatches میں سے جا کے آپ یہاں simply drag and drop کے ذریعے اس کے اوپر drop کر دیں تو اس طرح جتنے آپ چاہیں pointer لگا سکتے ہیں یعنی slider لگا سکتے ہیں آپ یہاں ایک دفعہ اور click کریں یا دیکھیں چوتھا slider بھی لگ گیا اور یہاں swatches میں سے color آپ نے drop کرنا ہے click نہیں کرنا اگر آپ click کریں گے تو پھر وہ سارا فیل ہو جائے گا تو اس طرح آپ color mix کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو لیکن اتنے mixing نہیں کریں کیونکہ یہ پھر اچھا نہیں لگتا آپ تھوڑا mix کریں اور اسی طرح اگر آپ چاہیں تو کسی ایک color کی copy بھی لے سکتے ہیں وہ کیسے یہ slider آپ move کر سکتے ہیں آگے پیچھے اگر آپ alt press رکھیں اور اس کو move کریں تو اس کی ایک copy بن جائے گی بعد میں چاہیں تو آپ اس کے color میں کچھ اور بھی fill کر سکتے ہیں اس طرح copies بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو remove کرنا چاہیں تو simply آپ اس کو نیچے کی طرف move کر دیں تو یہ remove ہوتے جائیں گے لیکن کم از کم آپ کے پاس جو ہیں وہ دو slider رہنے چاہیے تو اس طرح آپ جتنے مرضی slider لگا سکتے ہیں اسی طرح ان کے جو colors ہیں اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آپ کے left side پہ green ہے اور right side پہ تقریباً orange سا color ہے اگر آپ ان کا کچھ angle تبدیل کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں آپ اوپر یہاں پر angle بنا ہوا نظر آئے گا اگر آپ 60 پہ click کرتے ہیں تو وہ دیکھیں angle change ہو گیا اگر آپ یہاں پر 30 پہ click کرتے ہیں تو اور angle ہے اور اگر آپ یہاں پر فرض کرتے ہیں 180 پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں جو چیز color right side پہ تھا وہ left پہ آگیا ہے جو left پہ تھا وہ right پہ آگیا ہے تو recommended یہ ہوتا ہے normally کہ جو color آپ کا dark ہو وہ آپ right side پہ رکھیں جو color آپ کا light ہو وہ left side پہ رکھیں ایک تو angle آپ اس طرح بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو zero پہ کر دیں تو اصل حالت میں واپس آ جائے گا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کے جو tool box ہیں یہاں پر بھی آپ کو ایک پاس option نظر آگئے gradient tool جس کو آپ g سے select کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لیں تو یہاں پر آپ کو ایک line نظر آگئے ایک تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ اس button سے آپ اس کی color mixیں یہاں سے بھی direct کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ اس کا کچھ angle change کرنا چاہیں مثلا کہ آپ چاہتے ہیں green اوپر آئے اور orange جو ہے وہ نیچی ہے تو آپ یہاں سے یہ دیکھیں shift کو اگر press رکھیں گے تو بالکل سیدھا mix ہوگا تو یہاں پر آپ اس طرح mix کر سکتے ہیں اگر آپ اس corner سے اس corner کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ shift کو press رکھ کے کریں یہ اگر باہر لے جائیں گے تو دیکھیں green زیادہ ہو جائے گا اگر اندر لے کے آئیں گے تو orange زیادہ ہو جائے گا تو اس طرح جس طرح کی بھی آپ چاہیں mixing کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ اس کے اندر سے شروع کریں اس کو باہر سے بھی لے کے آ سکتے ہیں جیسے میں right side سے لے کے آتا ہوں اور یہاں سے باہر سے لے کے آ رہا ہوں دیکھیں تو اس کا green تھوڑا کام ہے اور اس button کی مدد سے اس کی mixing کو ہاں control کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کسی پر بھی color پر بھی click کریں اور اس کا color کو بھی چبدیل کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ چاہیں تو swatches میں سے بھی اس کا color چبدیل کر سکتے ہیں اگر یہاں orange ہے اورنج پر click کریں تو swatches میں سے یہاں دیکھیں کوئی بھی color لے لیں فرض کرتے ہیں میں yellow لے لیتا ہوں تو color yellow ہو گیا تو اس طریقے سے بھی آپ اس کے colors جو ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں اب یہ کہاں کام آتے ہیں normally یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا مزید اس کو میں erase کر رہا ہوں اور اب میں default colors لے کے یہاں پر کچھ draw کرتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھئے گا یہاں سے میں circle لے کے آپ کے سامنے اور اس کو کچھ اس قسم کا میں draw کر رہا ہوں اور اگر آپ کو یاد ہو تو last time ہم نے اس طرح سے mango create کیا تھا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو direct selection tool لے لیں ایک دفعہ اور کسی ایک angle پر click کر دیں جب اس کے arrows آ جائیں تو یہ دیکھئے کہ آپ اس کو پکڑ کر آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو اپنی کے مرضی کے مطابق move بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں یہ دیکھیں کچھ اس قسم کا تھوڑا سا مزید کرتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا mango کی shape ہو گئی ہے چاہیں تو اس کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں اب میں فیلحل یہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر اگر میں اس کو select کر کے yellow color ڈال دیتا ہوں یہاں سے تو ہو جائے گا outline میں اس کی off کر رہا ہوں outline کو select کریں اور یہاں سے off کر دیں اب اگر آپ اس پر gradient apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا gradient اس میں فیل ہو گئے اب اگر ہم یہاں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا green color آئے تو یہاں جو green color ہے اس کو یہاں سے drop کر دیتے ہیں ہم اس کی جگہ اب دیکھیں تھوڑا سا آپ کو look نظر آ رہی ہے ایک mango ہے جو ایک طرف سے green ہے اور ایک طرف سے yellow ہے اگر آپ اس کو selection کے بعد یہاں سے چاہیں تو yellow کو بڑھا سکتے ہیں اور green کو کم کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ ویسا کر سکتے ہیں location میں سے آپ اگر آپ 50% کو select کر لیں تو یہ بالکل center میں آ جائے گا اور آپ آسانی سے اس کو بالکل mixing اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا بعض اوقات آپ کو یہاں linear gradient نہیں چاہیے ہوتا اس کے ساتھ یہاں پر اگر آپ گوھر کریں اوپر تو سب سے اوپر types ہیں اور types کے اندر دوسرا option ہے radial gradient اگر آپ اس کو select کر لیں تو یہ دائرے کی شکل میں fill کرتا ہے اور یہ دیکھیں green یہاں پہ آگیا ہے اگر آپ آپ یہاں سے آپ gradient option لے کے اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے تھوڑا سا greenage کر سکتے ہیں اور یہ کہیں سے بھی آپ apply کر سکتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے آپ یہاں سے کریں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا آپ دائرہ باہر کے طرف کھینچیں گے اتنا وہ shadows بکھیرتا ہوا آئے گا اگر آپ یہاں سے تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے یہاں ڈالنا چاہیں تو یہاں ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہاں کر کے ڈالنا چاہیں تو یہاں سے ڈال سکتے ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کو وہاں سے add کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر تھوڑا سا اس کو add کر دیتا ہوں greenage یہاں آپ add کر دیں تو آپ دیکھیں تھوڑا سا ایک natural سی look آنے شروع گئی ہے اب یہ تو gradient ہم نے apply کیا کسی object پر ہم اپنے text پر بھی gradient apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سی technique آپ کو اختیار کرنی پڑے گی میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں میں یہاں پر ایک text type کر دیتا ہوں یہاں پر اور یہاں کچھ لکھ دیتا ہوں پاکستان میں نے لکھا ہے اور یہاں پر میں اس کو maximize کر رہا ہوں اور found میں یہاں سے تھوڑا کوئی اور لے لیتا ہوں جیسے یہ لے لیا اب یہاں پر اگر آپ direct gradient supply کریں تو apply نہیں ہوں گے یہ دیکھیں آپ gradient پر apply کر کے دیکھ لیں یہاں پر click کریں apply تو ہو گئے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے اسی طرح swatches میں بھی gradient ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر click کر دیں تو gradient supply ہو گئے لیکن آپ کو text پر نظر normally نہیں آتے اب text پر gradient supply کرنے کے دو طریقے ہیں وہ دونوں طریقے کیا ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا پہلے تو میں اس کی text کی duplicate copy بنا لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو دونوں طریقے آسانے سے سکھا سکوں اوپر والے کو click کریں اور اب آپ آپ چاہیں تو اس پر gradient apply کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کی outline بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں میں مثلا یہاں سے میں اس کو black لے لیتا ہوں اور outline اس کی black ہو جائے گی اور اس کو جتنا چاہیں آپ موٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ اس کو change کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ text نہیں رہا اب اگر text اس کے اندر لے کے آتے تو وہ نیا text add کر دے گا اس کو تبدیل نہیں کرے گا جو لکھا گیا وہ لکھا گیا لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر text ہم edit کرنا چاہیں تو بعد میں edit بھی کر سکیں اور gradient بھی apply ہو جائیں اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے سمجھ لیجئے گے اس کو گوھر سے آپ نے سب سے پہلے text کو select کرنا ہے اور اس کا جو fill ہے اس کو آپ نے off کر دینا ہے یہاں پر fill off ہے text موجود ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے windows کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا appearance appearance پر آپ نے click کرنا ہے یہ دیکھیں window آگئی ہے appearance کی ہمیں یہاں رکھنا تاکہ آپ کو نظر آتی رہیں appearance میں آپ نے simple ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں نیچے کی طرف add new fill ہے اگر آپ صرف add new fill کر دیں گے تو آپ کو black نظر آئے گا اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بے شخص swatches سے یا کہیں سے بھی آپ appearance کو بند کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کے gradient supply ہو گئے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں جیسے میں text کے اوپر click کر کے اس کے اندر click کرتا ہوں تو کچھ ہم تبدیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ text editable ہے outline آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے لیتا ہوں کوئی outline اور color select کر لیتا ہوں کوئی جیسے میں یہاں سے کچھ greenish لے لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں tick بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ دونوں طریقے سے آپ اپنے gradients apply کر سکتے ہیں اپنے text کے اوپر تو میں یہ recommend کروں گا کہ یہ جو نیچے والا ہم نے طریقہ کا رختیار کیا ہے appearance والا وہ select کریں جس سے ہمارا text editable رہتا ہے اب آپ اس کی practice ضرور کریں کیونکہ یہ چیز practice مانگے گی آپ سے جتنی آپ practice کریں گے اتنی ہی اچھی چیزیں آپ آگے چل کے create کریں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم gradients کے option کو استعمال کرتے ہو بہت زبردست قسم کی چیزیں بنانا سکھائیں گے آپ کو تو آج کے لئے بس اتنا ہی آخر پر صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو share کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں آخر میں میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر اس پوری ویڈیو میں آپ کو کچھ چیز نا پسند رہی یا dislike کیا یا کچھ مشکل پیش آئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کے کمنٹ موسیقی موسیقی